اسلام علیکم ویورٹ کیسے آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارا ورڈ پریس کی جیرڈا کی تھیمز کی سیٹنگ چل رہی تھی تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمیں لیپ ٹاپ کی سکیت کے اندر تو اب میں اپنے لیپ ٹاپ کی سکیت کے اندر آگیا ہوں چلتے ہیں کورس کی آؤٹلین کی طرف کو تو ہمارا جو پارٹ ہے وہ ہے سپسٹین اس کو میں کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہ نارمل میں گرین کر دیتا ہوں تاکہ میں پتہ لگتا رہے ہمارا یہ پارٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے جیرڈا کے اندر جیرڈا کی تھیم کے اندر ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں کور کر لی تھی اور یہ چیز بتا رہی تھی میں نے آپ کو اب ہمارا سیٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہوم پیچ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارا ہیڈر آگیا ہیڈر کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے سب سے پہلے لوگوں لگا جو ہم لوگوں پہلے لگا چکے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو بنانا بھی بتا چکا ہوں تو نیکس جو ہمارا میں یہ والا منیو ہے اس منیو کا لوگوں کی سیٹنگ دیں اگر آپ لوگوں اس کے سائز کے ساتھ سے بناتے ہیں تو سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سائز کے ساتھ سے سیٹ ہو جائے گا اگر آپ سیٹنگ نہیں کرتے تو یہاں سے سائز چھوٹا بڑا لوگوں کا آپ کر سکتے ہیں آسانی سے تو اس میں لوگوں کی سیٹنگ یہ یہ صرف آپ نورمل رکھے تو بیسٹ ہے یہ مارجن ہے اس کے لوگوں کے اگر آپ لوگوں کو ٹاپ سے مارج دینا چاہتا ہے جیسے ٹاپ سے جگہ خالی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ اگر یہ مارج زیادہ دیتا ہوں اور اس کو سیف کر دیتا ہوں یہاں سے اور پھر اس کو ریپریش کرتا ہوں تو یہ تھوڑا مارجن سلیکس ہو جاتا ہے دیکھیں زیادہ جگہ خالی ہوئی ہے تو اس کی ایڈ کی وجہ سے ہوتا ہے کہیں ایڈ بڑی لگانی ہوتی ہے کہیں ایڈ چھوٹی لگانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے تو ہمیں فلاہ بھی کوئی مارجن اس کو سیٹنی کرنا ہے اس کو نورملی رکھنا ہے سائٹ کو اس کے ڈیزائن کے حساب سے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے ہیڈر مینیو سیٹنگ ہیڈر مینیو سیٹنگ میں اس ٹیم جو یہاں پر منیوGame ہیڈر ہے مطلب کیز رہے ہیں ہمارے zestیبوں سیune اگر میں چاہو یہاں پر بریکنگ نیوز تو میں نے بریکنگ نیوز on کرنا ہے یہ بریکنگ نیوز کی سیٹنگ ہے پہلے میں بریکن نیوز on کرتا ہوں کیٹنگ کون 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 سی شو ہو ہے کورس کمپلیٹ ہی کیٹنگری شو ہو ہے اس کو سیف کرتا ہوں میں اور پھر پیج کو ریفریکش کرتے ہیں تو یہاں پر ڈانٹ میس quienی بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جائے گی اب بریک نیوز آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی آریا ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں آنی سے کہ اگر آپ اس کا ٹائمر بڑھاتے ہیں یا آپ پر ٹائمر دیتے ہیں کوئی بھی تو اس ٹائمر کے حساب سے چینج ہوتی دے گی ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے کہ سلائٹ کے ساتھ سے لگانا چاہتا ہوں اور اس کی بریک نیوز لگانا چاہتا ہوں ٹیگ کی بھی لگا سکتے ہیں کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں کسٹمائز بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی لنک دے کے یا پھر سیمپل آپ کیٹیگری کی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو سیف کر دیں ہاتھ سے سیف کرنے کے بعد ریفریش کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پر یہ آٹومیٹیکلی دیکھیں چینج ہو رہی ہے دیکھیں یہ چینج ہو رہی ہے اب نیکس نیکس یہاں آتی رہی گی خود ہی چینج ہوتی رہی ہے تھوڑے ٹائم بار ٹھیک ہے یہ ہے ہماری لائٹ کی اس طرح ہنڈرڈ ہنڈر ایم ایس پر کھڑی ہے فیڈ میں جاتا ہوں تو فیڈ آف آن آف اس طرح کیسے ہوتی رہی گی ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ چینج ہو رہی ہے دیکھیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اگر میں اس کا ٹائمر بڑھاتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی اس کا تھوڑا سا سپیٹ و ٹائمر سلو ہو جائیں گی پھر یہ ریفریش کرتا ہوں جتنا ٹائمر زیادہ وہ اتنی ہی سلو چلے گی ہے یہ آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں میرے ٹائمرز کا بڑا ہے تو یہ سٹے ہو گئی ہے سٹیبل ہو گئی ہے اب تھوڑے ٹائم بعد یہ خود ہی نیکس پہ آجے گی جتنا ٹائمر میں رکھا ہے اب نیکس جو ہے ہمارا وہ آتا ہے ٹاپک ہمارا ارچیف کا اس کے اندر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ڈسپلی کے اوپر فیچرڈ امیج آئے اور یہ آئے سوشل بلیٹ سوشل جو شیئر شیئر کے بٹنز ہوتے ہیں وہ شو ہوں ویسے میں نے اس کا پلگ ان بتایا ہے لیکن انہوں نے تھیم کے اندر بھی سٹیٹنگ دی گئی ہے جنرل سٹیٹنگ اندر ہی بتا رہا ہے کہ ایمیج بھی نظر آئے جو ہماری آرٹیکل ٹائپ کرتے ہیں اس کے لیے یہ تھا رہا کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے کھالی کانٹینٹ دیکھے کانٹینٹ کی پوٹو بھی دیکھے ریچوڈ امیج بھی دیکھے یہ اس کے لیے اگر آپ اس کو آن کر دیتے ہیں رہا ہی ہے تو آرٹیکلی جو آپ کا کانٹینٹ ہے جس لائک میرا یہ میرا کیک کے اے کسی کے اوپر اِس کا جو کانٹینٹ ہے یہ سارا کانٹینٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کانٹینٹ کے آگئے پیچھے جو ہے آپ کا ایمیج بھی فیچرڈ لچو ہوئی اس کے لیے there purina میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ نے جیسے میں نے کلک کیا تو اس کی جو اس کی میں نے فیچر ڈیمیج لگائی نہیں شاید لگائی ہے اس کی فیچر ڈیمیج نہیں لگائی ہے تو اس لیے شو نہیں ہو رہی فیچر ڈیمیج شو ہونا شروع ہو جاتی ہے ہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے بعد خالی کونٹینٹ پر کلک کریں کونٹینٹ آ جائے گا اس کے بعد نیکس جو ہے ارچیف پوسٹ اب جو ہماری پوسٹ ہے جو یہ پوسٹ چل رہی ہے اس کے اندر آؤثر میٹا بہت producción پوسٹ کی وہ بھی نظر آئے اس کا ڈیٹا بھی نظر آئے کٹیگری بھی نظر آئے اور کمنٹ شو ہو اور ویو میٹا بھی شو ہو اگر میں ان سب کو ہن کر دیتا ہوں تو یہاں پر مجھے پتہ لگتا جائے گا یوزر کو پتہ لگتا جائے گا کہ وہ جو ہے اس کا آؤثر بھی شو ہو رہا ہے کس نے پوسٹ کیے یہ جسے کہ یہ آرہا ہے آخر آرہا ہے اس کا ایسے سوشل سگنل آرہا ہے اس کے جو سوشل شیئرنگ آرہی ہے اور جو ہمارا جو لاغن ہے بھی اس کنگر پوچٹ کا بھی شو ہوگا لیکن ہم میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بند رکھیں تو بیسٹ ہے کٹیگری کھلی رہے کمیٹس کھلی رہے اور ویو میٹا بھی بولا رہے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے کٹیگری پیج سیٹنگ ہے جو پیج سیٹنگ ہے اس کی جو ہی بتا رہا ہے کہ ایک ڈسکریپشن کٹیگری کھلی ہو یا نہیں ہو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آف ہی رکھیں آر ایس ایس آئیکن بھی آف ہی رکھیں آپ آوثر پیج کے اندر بھی یہ آف رکھیں جو انہیں سیٹنگ ڈیفالٹ دیئے وہ اسی کو یہ لئے رکھیں اس کو چھیڑے نا آپ آرٹیکل سیٹنگ کے اندر جب آ جائیں گے تو یہاں پر جو بھی آرٹیکل آپ پوست کریں گے اس سے سیٹنگ ہے شو فیچر ڈیمیج جو میں بھی بات کر رہا تھا اس کا اگر فیچر ڈیمیج لگا ہوا ہے تو فیچر ڈیمیج آ جائے گا بھی یہ فیچر ڈیمیج آ گیا دیکھیں اس کا اوپر والا یہ ایمیج ہے اور نیچے آلا یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو فیچر ڈیمیج چلا جائے گا اس کو سیٹنگ کو سیف کریں میں ہی پیچھے بتا رہا تھا آپ لوگوں کو لیکن بائی مسٹیک یہ آگے تھا آپشن تو اس کے بعد شو آتھر یہ وہی ہے پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ اور پریویوز کا آپشن بھی شو ہو او جی میٹا بھی شو ہو ریڈنگ پوزیشن بھی شو ہو اگر میں ان سب کو سیف کرتا ہوں اور ریفریش کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو یہاں پھر ساری چیزیں شو ہونا شروع ہوں گی جو جو وہاں پھر سے آم کی ہیں یہ دیکھیں یہ چیئر ہولیک والوں کی یہ نیکسٹ آپشن آگیا یہ میٹا آگیا اس کا اس کے بعد پوز میٹا کے اندر پوز میٹا آوٹھا ڈیٹا کٹیگری کٹیگری کھول دیں کمیٹس کھول دیں ویو کھول دیں ٹیگ کو بندی رہن دے لگی چلیں اب اس کھول دیتا ہوں میں یہ دیکھیں ایڈٹ آگیا سیٹنگ آگیا اس کی کٹیگری آگئی ہے ایڈ آگئی ہے نیکسٹ آگیا تو یہ ساری جیزے کھول گیا جب آپ پوزٹنگ کریں گے اس کی اس کی اپنے کٹیگری کیے ساری کٹیگری کے اندر جو آپ پوزٹ کریں گے جب آپ لیٹا اپنا آرٹیکل پوزٹ کریں گے تب یہ صحیح ورک کریں گے اس کے بعد آتے ہیں شیئر پوزٹنگ ہم نے ایک پلگن یوز کیا ہوا ہے اگر آپ پلگن نہیں یوز کرتے تو یہاں سے آپ سارے آن کر دیں سوشل بٹن اور سیف کر دیں جیسی آپ سیف کریں گے تو اپنی سائٹ کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو آپ کی شیئرنگ کے بٹن آنا شروع ہو جائیں گے یہ تھیم کی سیٹنگ کے اندر ہے جیسے کہ یہ آرہے دیکھیں یہ تھیم کے ہیں یہ پلگن کے ہیں جو ہمارے تھیم دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ والے نیچے آگا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو آف کر دیتا ہوں ساروں کو تو شیئرنگ کے کوئی بٹن شو نہیں ہوں گے پوزٹ کے اندر ٹھیک ہے تو ہم نے پلگن کیا ہوا ہے تو پلگن اس سے بیسٹ اور خوبصورت بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہی کریں بہتر یہ اس کے بعد آتا ہے ہمارا ریلیٹڈ پوست اگر میں ان کو کھول دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں ریلیٹڈ پوست بھی نظر آئے تو آپ ریلیٹڈ پوست کو آن کریں سیم کٹیگری کی شو ہو یا ٹیگ والی شو ہو یا سیم آتھر سیم کٹیگری کی شو ہو جائے اس کو آپ یس کر دیں اور ریفرش کریں جیسے ریفرش کریں گے اس سیم کٹیگری کی یہاں پر پوستنگ آنا شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی یہ سیم کٹیگری پہلے صرف یہی آجتی آپ سیم کٹیگری کی آنی ہے اس کے بعد ہمارا فلائی چک بوس یہ بہت کام کام کافشن ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ یا لیفٹ سائٹ پہ میں جاتا ہوں رائٹ سائٹ پہ کتنی پوستنگ آئے پروکسیمیٹلی چار پوست آئے سیم کٹیگری کیا جائے اور سیف کر دیں اب جو بھی یوزر آتا ہے جس لائک میں نے ریفرش کیا جو بھی یوزر آئے گا آنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے سکرول ڈاؤن کرے گا تو آٹومیٹکلی رائٹ سائٹ سے ایک پوست آئے گی کہاں وہی پوست آج دیکھوں ذرا رائٹ سائٹ سے کتنی چار پوست سیم ٹیک لیفٹ سائٹ لیفٹ سائٹ سیف کرتا ہوں فلائی چیک بوکس آئے گا یہاں رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ جو آپ سیلیک کریں گے تھوڑے یہ پیچ کو میں ریفرش کر رکھ جاتا ہوں اور یہاں پر آنے چاہیے یہاں کھول لیتا کیونکہ وہاں پر ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ورک نہیں کر پاتا ہو کوکیز بغیرہ کے لیے آپ نے سنا ہوگا کوکیز کیا چیلی یہ کوکیز ہوتی ہیں جو ہماری سائٹ کی جو ہماری بار سے دوبارہ جو ہے وہ وہ ہی وہ ہی چیز کھولتی رہتے ہیں اور پھر ریفرش کیا اور میں نیچے آجاتا ہوں میں بھی پوسیبل ہے کہ اس لیے آرہا کہ اس کے اندر ڈیٹا ہی نہیں کہ میں اپنے پوسٹ کیا سیم ٹیک کیا سیم آتھر بھی کرتا ہوں میں اب دیکھتے ریفرش کریں جب بھی آپ theme design کرنی ہے اسی طرح سے آپ theme design ہوگی ایک 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 work کرنا ہے work کرنے کے پر چیک کرنا ہے یہ پر right side پر fly box آتا ہے show نہیں ہو رہا تو may possible ہماری posting کی وجہ posting کم ہے ہماری تو اس لیے ہو سکتا ہے نیش ہو رہا اس کے بعد side bar side bar کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ side bar position وہ کیسے ہے ڈردو انگلیش type کے side کس type پہلے تو وہ دیکھ لیں آپ یہ میں جاتا ہوں اور normal ہم اپنی site کے home page پہ آئے دیں ہماری سائٹ پہلے ہی اس type selected ہے add side bar name میں نے name نہیں کیا side bar block ڈرس میں تو نہیں یہ ہمارے کام نہیں کیونکہ ہم نے جو ہے side bar نیچے لگایا بھی نہیں تو ابھی next چلتے آگے پھر یہ آگے کام آئے ہمارے کو اس کے بعد آتے فوٹر کے اندر فوٹر کے اندر جو بتا کس ٹائپ کا فوٹر لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر سے آپ select کر لیں کہ 3 block just like یہ بتا رہا ہے میچے آتے ہیں اس کو چاہتے ہوں اور یہ پر لگ دیتا ہوں copyright ریفریش کھاتا ہوں اور لاسٹ میں آگے دیکھتا ہوں میں ریفریش ہی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے جو ڈائپ کی ایڈیٹا لاسٹ میں آنا چاہیے تو اس پر کلک کرتا ہوں صحیح لکھا فوٹر کے اندر فوٹر کی سیٹنگ دیکھ لیتا جائے فوٹر کھلا بھی نہیں فوٹر کھالی ہی اور اگین فوٹر میں آتا ہوں اور ٹاپ آئیکن بھی آجائے سوشل آئیکن بھی آجائے دونوں میں آن کر دیتا ہوں فوٹر میں اور سوری میں چیک کر لیتا ہوں تو اب اپنی سائٹ کو جو ہے یہاں پر کھول دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر جب میں نے سائٹ کھولی تو دیکھیں فوٹر کے اندر آٹومیٹکل یہاں پر آل رائی ڈیزر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے فوٹر کے اندر آپ لوگ آئیڈ کر سکتے ہیں اپنا کچھ بھی ریٹا اگر آپ تین رکھیں گے دو رکھیں گے ایک رکھیں گے یہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپیرینس میں جا کے مینیو میں جانا ہے مینیو کو ایک آپ کھول لیتے ہوں ٹھیک ہے مینیو میں جا کر سوری مینیو میں جانا نہیں آپ میں آنے کے بعد کیونکہ مینیو کے اندر ہماری کٹیگری اور پیجیز آرہے ہوتے ہیں آپ نے کٹیگری میں آکے میں دوسرا فوٹر ون کے اندر یہ جو ہے میں اس کا ٹائٹل دال دیتا ہوں آل سوری آل کٹیگری اس طرح سے میں اس کو ایک کو اور جو سیکنڈ فوٹر ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دیتا ہوں کوئی اور چیز جس لائک کوئی بھی سرچ ڈال دیں کاؤنٹر ڈال دیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کو بہتر لگ ہے آپ کی سائٹ کی اوپر ڈیبین کرتا ہے ریس پوسٹ ڈال دیتا ہوں میں ٹھیک ہے سیکنڈ فرس وائیڈ ایریا اور یہ سیکنڈ والے کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں سیکنڈ لگ دیتا ہوں پانچ پوسٹ ہوں گی ٹھیک ہے ریس وائی اب میں نے یہاں پر سیکنڈ ٹھیک مجھے ٹھیک چیز ڈال لگ سیکنڈ کرنا پڑے اور سیف کر دینا ہوگا اس کے بعد ہم اپنے سائٹ پر آتے ہیں اور اس کو ریفرش کرتے ہیں ریفرش کرنے پانچ کمنٹ جو بھی ریس ہوگی وہ یہاں فوٹر کے اندر آپ کی شو ہو جائیں گے وہ آپ کے اوپر کرتا ہے آپ ریس کمنٹ کا option ڈال اگر آپ تین وائلی تین پورشن والی اور سیف کر دیتے اور یہاں آکے میں ایک پورشن میں کچھ نہیں ڈالتا تو میں اس کو ریفریش کروں تو ون پورشن ٹو پورشن ٹھری پورشن خالی ہے اب ٹھری پورشن میں بھی آپ کی مرضی آپ جو ڈالنا چاہی ہی ڈیٹا کے اوپر فیس بک ڈال دیتا ہوں ایکن فیس بک ڈالتا ہوں تو اس کی یو آرل بھی دینی پڑے میری url just like facebook dot com slash online احمد alib page ٹھیک ہے اس کو میں save کر دیتا ہوں یا url میری facebook کی ڈال گئی ہے جیسے refresh کروں تو facebook page کی یہاں پر automatically like button آ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آرہ ہو دیکھ سکتے ہیں بڑی پیاری ہوتی جاری آج سیٹنگ بہت اچھی ہوتی جاری ہے اور next جو ہے ہمارا آتا ہے slider slider setting کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ سیٹنگ کرتا ہوں یہ نیچے اس سیٹنگ آرہا یہ سیٹنگ سیٹنگ آگئے کہ آپ slider کو flex movement slider کی speed اور slider کا control تھا آپ کے ہاتھ میں slider timer ڈال دیں 100 ڈال ڈال auto play on کر دیتا ہوں اور save کر دیتا ہوں اس میں کیوری setting میں جاکے میں category select کرتا ہوں اور یہ 2 category select save کر دیتا ہوں number of show 4 کر دیتا ہوں اب آجاتے ریفریش کرتے دیکھتے آپ slider کیسے کام کرتے scrolling box اب auto پہ کام کر رہا ہے آجاتے ورک کر رہے scroll down speed سے کام کر رہا ہے speed اور animation speed animation speed کو بڑھا دیتا ہوں اور save کر تا ہوں اب refresh کرتے پیش کو اب دیکھتے اس کی changes کیسے آتی speed اور animation دونوں کی speed ہونی چاہیے تو best یہ ہی ہوتا ہے slider آپ کا اچھا work کرے لیکن آپ زیادہ slider نہ لگائیں کیونکہ زیادہ slider لگائیں سے سائیڈ سلو ہو جاتی ہے آپ کی hosting اگر اچھی اور پیڑ hosting ہے تو اچھی سائٹنگ کے اندر top banner area bottom banner area above article blow article اور یہ short card top banner area یہ والا ہے اس کے بعد next top banner bottom banner area bottom کے اندر last میں اس کے بعد ہمارا last میں دو جگہیں ہوتی یہ 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 اگر کوئی بھی post کلک کرتا ہوں post جو ہماری article لکھا ہے post کے اوپر بھی banner آتا ہے post کے نیچے بھی تو اس کا banner جب ہم add unit بنائیں گے تب بھی ہم آسکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں جس لیک ہماری یہ ایک add ہے اس image کو open کر لیتا ہوں اور bottom کی ایک image ہے اس کو بھی open کر لیتا ہوں open کر لیتا ہوں پہلے save پھر یہاں سے کر لیتا ہوں یہ ہے ہماری save اس پہ لکھ دیتا ہوں میں top اور یہ ہے ہماری bottom save کر ہوں اس کو لکھتا ہوں bottom اس کے بعد next جو ہماری add جو ہے ہماری post والی آرہی ہے اس ہی میں post سے لے لکھا ہوں add تھوڑی دیر کے لیے پھر change کر لیجئے گا یہ صرف سمجھانے کے لیے جیسے check box آرہ یہ بھی میں لگا چکا ہوں یہ work نہیں کر کرتا ہوں اور save کرتا ہوں دیکس top پہ آرہ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں simply add کے لیے جو ہے add image دینی ہے آپ کی مرضی image upload کر دیں direct image upload کریں یہ ہے دوسرا image upload یہ سے جائے کریں میڈیا سے اور یہ اس کے لنک دیں تیس را یہ top on کرتا ہوں میں پہلے image upload کرتا ہوں پھر آپ کو آگے بھی next بتاتا ہوں top ali یہ top والی خارت ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے top ali banner لگ گئی اور اس کو save changes کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں made نہیں آرہی تو ہم simple آسان طریقہ یہ یہ کہ یہاں جا کے upload کرتا ہوں library سے دیکھ لیتا ہوں کون 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 سی پڑھی ہیں اپ لو ڈی اپ لو ڈی 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 کردہ اسی کے اندر ہی کھلیں تو پہلے اکی سائیڈ میں ہتا ہوں اگر میں اچھا ٹھیک کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر میں deflter MICHAEL کردہ ہے نیو پر کلک کیا تاں مطلب جب بھی میں اچھ پر کلک کروں تو نیو نیو پیج کھلے دیکھیں آپ یہ نیو پیج یہاں پر اوپن ہو رہا ہے اب جو تیسری ایڈ تھی ہماری وہ تھی میڈیا میں آ جاتا ہوں تیسری ایڈ یہ تھی دیکھیں اس کو میں اس کی لنک یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور چلتے ہیں اپنی آرٹیکل والے میں اب آرٹیکل کیا ایک آپ کی مرضی ایڈ چینج کر رہے ہیں ایڈ یہی لگا لیں اور بلو آرٹیکل اس کو بھی آن کر دیں آن کرنے کے بعد ایڈ ایمیج پہ جاکے سیمپل لنک ایڈ کر دیں شورٹ کورڈ ایڈ اس کو آپ نہ ایڈ کریں یہ ایڈ یہ میں ایک سیمپل ایگزیمپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھئے گا کیونکہ آگے ہمیں جب ایڈ سیکشن پڑھنا ہے ایڈ کا میں پلگ ان بتاؤں گا اس پلگ ان سے جب آپ ایڈ لگائیں گے یہ ابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیٹنگ کے اندر اپشن آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایک ایڈ ہم نے نیچے لگا دی ایک ایڈ اوپر لگا دی یہ سائیڈ والا پورشن ہے بھی خالی ہے اس کو بھی ہمیں بھرنا ہے اور سیمپل جو ہے میں نے جیسے کلک کیا کسی پوسٹ پر پوسٹ کے اوپر ایک ایڈ آگئے پوسٹ کے نیچے ایک ایڈ آگئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ میں بھی جو میں چاہ رہا تھا کہ جو یہ فلائر تھا آپشن وہ بھی یہاں پر دیکھیں شو ہو رہے ہیں اور یہ جو ایڈ شو ہو رہی ہے یہ ہمارے پلگ این کیوں یہ بھی ہم بند کریں گے آگے جا کے دیکھ کرتے ہیں بائی شیئر ہو لگی ایڈ بائی شیئر ہو لگی یہ ایڈ کے نیچے یہ ہماری پوسٹ کے نیچے والی آئی اور یہ پوسٹ کے اوپر والی آئی آئی ٹھیک ہے تو اب یہ جو سائیڈ والا فلائر آ رہا ہے اس کے اندر وہ زیادہ ہیں بیک چلتے ہیں ایک بار ہم اور یہ جو فلائر آ رہی ہے میں چاہتا ہوں ایک آ رہا ہے چار بہت زیادہ ہیں تو تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے اس میں اس کو ریفریش کریں اور نیچے آ جائے نیچے آ جائے تو یہ ایک آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کیٹیگری کا ہی ایک شو ہو رہی ہے یہ بیس ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا تو آگے کچھ جو اکشن رہتے ہیں وہ کو نیکس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے ویڈیو بہت ساتھ لاؤں ہوتی جا رہی ہے تو آپ لوگ بھی جو بہت نہ ہو جائے کہ کیا ایک ہی چیز ہم تھیم کو یہ کور نہیں کر پارے تو نیکس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کو پورا کمپلیٹ کور کر دیں گے اور جو باقی اپشن ہیں وہ بھی کمپلیٹ کریں گے تو ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ